بولیوڈ ایکٹریس کنگنہ رنوت کے مطورہ لوگ سباسیٹ سے چناؤ لڑنے کی اٹکلیں شروع ہو گئی ہیں ان اٹکلوں کو لے کر پترکاروں نے شنیوار کو جب مطورہ کی سانسد ہیما مالینی سے سوال پوچھا تو انہوں نے تنجکستے ہوئے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مطورہ کی جو سانسد بننا چاہیں گے اس کو تو آپ بننے نہیں دیں گے مطورہ میں سب فلم سٹار ہی چاہیے کل راکی ساونت کو بھی بھیج دیں گے آئیے آپ کو پہلے ان کا یہ بیان سناتے ہیں بتا دیں کہ بھاشپا سانسد ہیما مالینی مطورہ لوگ سباسیٹ سے دو بار چناؤ جیت چکی ہیں سال دوہزار چودہ میں ہیما مالینی نے یہاں سے رالود مکیہ جیند چودھری کو ہرائیا تھا اس کے بعد سال دوہزار انیس کے چناؤ میں رالود کے کونر نریندر سنگھ کو قراری شکست دی تھی اور اب دوہزار چوبیس کے لوگ سباس چناؤ سے پہلے اس بار ابھی نیتری کنگنہ رنوت کے نام کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں حالانکہ نہ تو کنگنہ رنوت ابھی بی جے پی میں ہیں اور نہ ہی کنگنہ کی طرف سے اسی کوئی بات کہی گئی ہے اور نہ ہی اس معاملے پر بی جے پی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے لیکن کنگنہ بی جے پی کے سمرتن میں کئی بار بیان دے چکی ہے اور ان کی ماں نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا تو پھر ان کے مطورہ سے چناؤ لڑنے کی چرچہ نے کیسے زور پکڑا چلیے آپ کو بتاتے ہیں دراصل ابھی نیتری کنگنہ رنوت بیٹے ایک سال میں دو بار برش درشن کے لیے آ چکی ہیں حال ہی میں کنگنہ رنوت انیس ستمبر کو ورندہ بنائی تھی یہاں انہوں نے باقے بیہاری مندر میں درشن کیے اس کے بعد سوامی حریداز جی کی سادنہ اصطلی ندیون راج مندر میں بھی درشن کیے جس کے بعد اس طرح کی چرچاؤں کو بل ملنے لگا